بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے نائنٹ کلاس میتھمیٹکس کی جو بک کا بٹا اس کا چیپٹر نمبر ون ایکسرسائز وان پوائنٹ سیکس اور ایکسرسائز وان پوائنٹ سیکس کا جو قیشن نمبر فور ہے بٹا اس میں ہمیں جو بٹا قیشن دیا ہوا ہے وہ سٹیٹمنٹ کی شکل میں دیا ہوا ہے لیکن بٹا ہم نے اس کی یہاں پہ ایکویشن بنائی ہوئی ہے کس طرح سے یہ بنتی ہیں سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سالپ کرتے ہیں قیشن نمبر فور میں کہتا ہے ایک مساویل ساکین مسلس کا تیسرا زاویہ باقی دو برابر زاویوں کے مجموعہ سے سولہ ڈگری کم ہے کیا کہہ رہا ہے بٹا ایک آپ کے پاس آئیسو سیلس مساویل ساکین مسلس کس کو کہتے ہیں آئیسو سیلس ٹرائینگل کو کہتے ہیں یعنی ایک آئیسو سیلس ٹرائینگل ہے اور بٹا جو ٹرائینگل ہوتی ہے اس کے تین اینگل ہوتے ہیں یاد رکھیے گا کہتا ہے اس کے بٹا جو دو اینگل ہیں وہ ایکوال ہیں یعنی جو ایکوال اینگل ہیں ہم نے ان دونوں کو کیا کہہ دیا ایک ایکس ہے دوسرا بھی ایکس ہے یہ دو اینگل ایکوال ہے اور تیسرا اینگل ہم نے کہہ دیا جو ہے وہ وائے ہے یہ ہم نے فرض کار لیا سپوز کہ ہمارے پاس یہ دونوں اینگل برابر ہیں اور یہ تیسرا اینگل ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں اینگل برابر اینگل ہے ان دونوں کو جمع کریں یہ بٹا ایکس اور ایکس کو جمع کیا ان کا مجموعہ کیا آگیا 2 ایکس ہے یعنی جو بٹا آپ کا تھرڈ اینگل ہے وہ ان دونوں اینگل کے مجموعے سے لیس ہے لیس مطلب کم ہے کم کو ہم مائنس میں لکھتے ہیں 16 ڈگری کم ہے یہ بٹا تھرڈ اینگل ہے ی دوبارہ سے دیکھ لیں اس نے یہ کہا تھا جو آپ کے پاس دونوں ایکول اینگل ہیں ان کو آپ بٹا سم کریں تو آپ کا تھرڈ اینگل ان سے 16 سم آف 2 اینگل لیس دین 16 یہ بٹا بک میں لکھا ہے کہ دونوں اینگل کے مجموعے سے 16 ڈگری جو ہے وہ کم ہے جو تیسرا اینگل ہے یہ والا تو یہ بٹا آپ کے پاس ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو 2x کو ادھر ہی رکھیں اور y ادھر آئے گا مائنس ہو جائے گا 16 ادھر مائنس کا ہے تو دوسری طرف جا کے پلس کا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ایک ایکویشن مانگی 2x مائنس y is equal to 16 یہ بٹا ہم نے اس کو ادھر لکھ لیا اس کے بعد سٹیٹمنٹ میں آگے کیا کہتا ہے آگے بٹا لکھتا ہے مسلس کے تینوں زاویوں کی مقدار ملوم کریں یعنی آپ نے کیا کرنا ہے x بھی فائن کرنا ہے جو اس کی ہوگی وہ اس کی ہوگی یعنی x فائن کرنا ہے اور y فائن کرنا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے بٹا جو ٹرائنگل ہوتی ہے چاہے کوئی سی بھی ٹرائنگل ہو اس کے جو تینوں بٹا zاویے ہوتے ہیں ان کو ایڈ کریں تو وہ کس کے ایکول آتا ہے بٹا 180 degree کے ایکول آتا ہے کس کے ایکول 180 کے برابر ہوتے ہیں تو یہ x اور x جمع ہو کے بٹا کتنا ہو جاگہ 2x plus y is equal to 180 یہ سیکنڈ والی ایکویشن بیٹا آپ کے پاس 2x plus y is equal to 180 آ گیا جب بیٹا یہ ہو گیا ہے تو اب ہم نے x اور y find in میں کرنا ہے اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ رف کا کام ہے یہ بیٹا ہم نے صرف statement کو سمجھ کے ایکویشن بنانے کے لیے یہاں پہ کیا تھا اب بیٹا یہ دو ایکویشن بن گئی ہیں اب ان کو ہم نے اسی method سے کرنا ہے جو ہم نے بیٹا question number 1 جو تھا ہے 1.6 exercise کا اس کے پہلے 8 part کیے تھے یعنی grammar کے method سے بھی اور inverse کے method سے بھی تو اس کے لیے پہلے ایکویشن کو kalب کی شکل میں لکھا یہ بیٹا x والی دونوں value جو ہے یہ بھی 2 اور یہ بھی 2 اس کو first kalم کہہ دیا اور ادھر کچھ نہیں ہے تو 1 ہوگا یعنی minus 1 اور یہ plus 1 اس کو بیٹا second والا kalم بنا دیا یہ a kalب بن گیا اس کے ساتھ x y ہے تو وہ second kalب بن گیا multiply جس کو ہم نے x kalب کا نام دے دیا اور equal کے دوسری سائٹ پہ بیٹا اوپر 16 ہے اور نیچے 180 ہے تو یہ آگیا b والا kalب یہ ہم نے بڑی detail میں پہلے کیا ہوا ہے اب بیٹا ہم نے پہلے اس کو grammar کے method سے کرنا ہے grammar کے method کے لیے میں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پہلے a کا determinant یعنی a کا مقتہ تو کیسے find کرتے ہیں بیٹا a کی جو value ہیں ان کو ہم نے لکھ لینا ہے 2 minus 1 2 اور 1 اور determinant بیٹا کیسے لینے cross multiplication ہونی ہے یہ 2 1 سے ہوگا 2 درمیان میں minus یہ 2 minus 1 سے ہوگا تو بیٹا کیا آجے گا minus 2 یہ minus اور minus کیا ہو جے گا plus ہو جے گا تو یہ کتنا آجے گا 4 آجے گا یعنی a کا determinant 4 آگیا اس کے بعد a x کا determinant بیٹا میں چاہیے a x کا determinant کیسے find کریں گے اس کے لیے بیٹا یہی جو a والا کالب ہے اس میں x والے coefficient چھوڑ دیں گے x والے یہ تھے 2 اور 2 پہلا یہ چھوڑ دیں گے یہ second والا لکھ لیں گے minus 1 اور 1 اور جو پہلا چھوڑا ہے اس کی جگہ بیٹا آجے گا 16 اور 180 اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی cross multiply کرنا ہے 1 کو 16 سے کریں گے تو یہ بیٹا آپ کا 16 آجے گا درمیان میں minus 180 کو بیٹا کس سے multiply کریں گے 1 سے minus 1 سے تو minus 180 آجے گا تو اب یہ بھی minus یہ بھی minus پھر دونوں کیا ہو جائیں گے plus ہو جائیں گے تو ان کو بیٹا add کریں گے تو یہ کتنا آجے گا 196 آجے گا اب ax کا determinant بھی آگیا اب میں چاہیے ay کا determinant وہ کیسے find کریں گے بیٹا اس میں یہ جو a کی y والے a والا کالب ہے اس کو چھوڑ دیں گے پہلا لکھ لیں گے 2 اور 2 اور اس کی جگہ بیٹا کیا آجے گا 16 اور 180 آجے گا اب اس کو بھی اسی طرح سے cross multiply کرنے 2 کو کس سے multiply کیا 180 سے تو جب بیٹا 180 سے multiply کریں گے تو یہ 360 آجے گا اس کے بعد بیٹا next 16 کو 2 سے کریں گے درمیان میں minus تو یہ 32 آئے گا اب اس میں سے یہ minus کر لیں گے تو بیٹا یہ کتنا باجے گا آپ کے پاس 328 آجے گا یہ a y کا determinant بھی find ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا اب ہم نے x اور y کی value نکالنی تھی یہ جو x اور y ہے x کی value کب آرمولہ بیٹا ہوتا ہے ax کا determinant over a کا determinant تو اب بیٹا ax کی value ہمارے پاس کتنی تھی y تھی 196 divided by a کے determinant کی value تھی 4 اب بیٹا 196 کو 4 پہ divide کر لیں تو کتنا آئے گا 4 یہ بیٹا اس کو cut کر لیں 4 سے تو یہ 4 اس کے بعد next آپ کے پاس کتنا آجے گا یہ 9 یعنی 49 x کی value بیٹا آپ کے پاس یہ آگئی اب y کی value آپ نے نکالنی ہے تو a y کا determinant over a کا determinant تو یہاں بیٹا a y کا determinant کتنا تھا 32 8 یعنی 328 divided by a کا determinant وہ کتنا تھا 4 تھا اب اس کو ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا بیٹا یہ 4 کو آپ 8 سے کریں گے 32 اور 4 کو 2 سے کریں گے تو یہ y کی value آگئی 82 آگئی تو یہ آپ کے پاس ہے جو ہے آپ کا question کریںمر کے method سے solve ہو گیا ایک x کا answer 49 اور y 82 آگیا اب اسی کو ہم نے کس سے کرنا ہے inverse method سے کرنا اس کے لئے دیکھیں یہ a اور x دونوں column multiply ہو رہے ہیں a x equal دوسری side پہ کون سا column b ہے اب ہم نے find کیا کرنا تھا یہ x اور y کی value یہ کس kalب کے اندر x کی value نکال نہیں ہے x والا kalب دوسری side پہ جائے گا تو اس کا inverse ہو جائے گا اور b ویسے کا ویسے ہی equation 1 بن گئی اب اس میں ایک inverse نکال لیں اور پھر اس کو b سے multiply کریں گے تو کیا ہو ہے 4 آیا تھا اس کے بعد اے کا ad giant اے کی جو value ہے اس میں بیٹا اس کی ویتر کی جو بیٹا آپ کا diagonal ہے اس کی جگہ چینج کرنی ہے 1 ادھر 2 ادھر اس کے بعد یہ دونوں جو ہے یہ رہیں گے اپنی جگہ پہ ان کی پوزیشن چینج نہیں ہوگی جگہ چینج نہیں ہوگی لیکن ان کا sign change ہو جے گا یہ جو minus کا 1 ہے یہ plus کا 1 ہو جے گا اور یہ 2 plus کیا ہو جے گا minus 2 ہو جے گا clear ہو گیا اب آپ نے a inverse find کرنا ہے جس کا formula ہوتا ہے ad giant of a divided by a determinant to a کی value ہم نے نکال لی ہوئی ہے 1 1 minus 2 divided by a determinant کی وہ کتنی ہے 4 value ہے دونوں پہلے نکال لی ہیں اب a کا inverse تھا 1 over 4 multiply 1 1 minus 2 اور 2 یہ value آگی بٹا یہ 4 divide ہو رہا ہے 1 over 4 بھی لکھیں گے پھر بھی یہ divide ہو رہا ہے اب یہ value آئی ہے وہ اس equation میں آپ نے put کر دی نہیں ہے equation تھی x is equal to a inverse multiply b x equal a inverse کی value آئی 1 over 4 1 1 1 minus 2 اور plus کا 2 اور 7 multiply کس value آگی بٹا b کی یہ inverse ستنا آگیا ساتھ b کی value آنی جو کہ 16 اور 180 ہے 16 اور 180 اس کو ہم نے لکھ لیا بٹا اب x ادھر ایسے ہی یہ 1 number 4 بھی ایسے ہی ان کو بٹا آپ نے پہلے کیا کر لینا multiply پہلی row اس column سے ہوگی 1 کو 16 سے کریں 16 plus 1 کو 180 سے کریں تو 180 آجے گا اب second والی row اس column سے ہوگی بٹا minus 2 کو 16 سے کریں minus 32 آجے گا plus 2 کو 180 سے کریں 360 آجے گا آپ کے پاس اب بٹا یہ x ایسے 1 number 4 بھی اپنی جگہ پہ ایسے ہی آگیا 16 میں 180 add کریں 196 آجے اور 360 میں سے minus 32 کریں گے تو 32 آجے گا آپ کے پاس اب یہ x ہے اس کی 2 value x اور y اس کو بٹا اپنے کالب کی جو value ہے وہ لکھلی x کالب کی x اور y ہے تو اس کی جگہ یہ آگیا اور یہ 4 جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو رہے اس کا مطلب یہ 196 کے نیچے بھی ڈیوائیڈ ہوگا اور 328 کے نیچے بھی ڈیوائیڈ ہوگا دونوں کے نیچے 4 ڈیوائیڈ ہو گیا تو بیٹا یہ x اور y جو تھا اس کا آنسر آپ کے پاس آگیا 196 کو جب ہم 4 پہ ڈیوائیڈ کریں جیسے ادھر کیا تھا تو یہ 49 آگیا تھا آپ کے پاس اور یہ جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں جیسے ادھر کیا تھا تو یہ 82 آگیا تھا بیٹا آپ نے کیلکولیٹر سے کر لینے اور اگر بیٹا ویلیو چینج آتی ہے بہت گلتی بھی ہو جاتی ہے ہم جلدی جلدی میں کوشش کرتے ہیں تو کیلکولیشن میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو بیٹا نیچے سکرین پہ آپ کو میرا نمبر نظر آرہا ہے مجھے کارل کر کے میسج کر کے یا کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ بیٹا آپ کا سکتے ہیں